لیبیڈو اینڈ ٹھینٹوس فرائیڈ کے مطابق ٹوپوگرافک موڈل ایک پلائنگ فیلڈ مہیا کرتا ہے جبکہ سٹرچرل موڈل اس پلائنگ فیلڈ کے لیے کریکٹرز فراہم کرتا ہے جیسا کہ ایڈ ایگو اور سوپر ایگو لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ فرائیڈ کے ان تینوں سسٹمز کو حرکت میں لاتا ہے تو اس سلسلے میں فرائیڈ نے یہ دلائل دیئے کہ ہیومن بہیوئیر مضبوط انٹرنل فورسز کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے اور فرائیڈ نے ان فورسز کو ڈرائیوز یا انسٹنکس کا نام دیا فرائیڈ نے انسٹنکس یعنی جب بلتوں کو دو بنیادی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جن میں ایک کیٹیگری لائف اور سیکشول انسٹنکس پر مجتمع ہوتی ہے اور فرائیڈ نے ان کو لیویڈیو کو نام دیا اور اور اس کے برقص فرائیڈ نے انسٹنکس کی دوسری کیٹیگری کو تھینٹوز کا نام دیا اور تھینٹوز دیتھ اور اگریسیو انسٹنکس پر مشمل ہوتی ہیں فرائیڈ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں فورسز یعنی لیویڈو اور تھینٹوز ایک دوسرے کے محالف ہوتی ہیں اور اس نے بعد میں یہ تجویز دی کہ یہ محالف فورسز اکثر آپس میں مل کر ہمارے اندر ایروٹک یعنی شخوانی اور اگریسیو موٹیو پیدا کرتی ہیں فرائیڈ نے ہومن بہیوئر کو زیادہ تر لائف اور سیکسول انسٹنکس سے منصوب کیا لیکن اس نے اس وضاحت کو بہت وسیع مانو میں استعمال کیا فرائیڈ کے نزدیک سیکسولی موٹیویٹڈ بہیوئر میں نہ صرف واضح ایروٹک کونٹنٹ یعنی شہوانی مواد ہوتا ہے بلکہ سیکسولی موٹیویٹڈ بہیوئر میں وہ تمام ایکٹس سامل ہوتے ہیں جن سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کے برکس فرائیڈ نے دیتھ انسٹنکٹ کو موت کی خواہش سے منصوب کیا تاہم یہ لاش اوری موٹیو یعنی دیتھ انسٹنکٹ شازو نادر ہی ظاہری سیلف ڈسٹرکٹیو یعنی خود کو تباہ کرنے والی بہیوئر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے فرائیڈ کے مطابق اکثر اوقات دیتھ انسٹنکٹ دوسروں کے خلاف غصے کی شکل میں باہر نمودار ہوتا ہے اور مرنے کی ہواہش انکونچس میں دبی رہتی ہے چونکہ فرائیڈ اپنے دور کے سپیسیفک تھار سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس نے دوسری سائنسز کے آئیڈیاز میں سے لیمیٹڈ امانٹ آف انرجی کے آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا اور اس آئیڈیا کے مطابق کسی بھی فیزیکل سسٹم میں انرجی ہتم نہیں ہوتی بلکہ ایک محدود مقدار میں مجود رہتی ہے لہٰذا فرائیڈ نے یہ دلائل دیئے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص میں ایک محدود سائیکک انرجی موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے نفسیاتی فنکشنز کو کمزور یا طاقتور بناتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکل فنکشننگ پر انرجی کا ایک حصہ جو ہرچ ہوتا ہے وہ انرجی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی لہٰذا ایڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ایگو کو بہت زیادہ انرجی ہرچ کرنا پڑتی ہے تو ایگو کے پاس اور فرائیڈین سائیکو تھراپی کا ایک مقصد ڈسٹرپٹ کلائنٹس کی اس سینس میں مدد کرنا ہوتا ہے کہ وہ انکونچیس سے حارج ہونے والی ایمپلچس کو کنٹرول کر سکیں اور اس طرح روز مرا کاموں کے لیے ایگو کو فری انرجی مل جاتی ہے